نمشکار پریدر شکو آج کے سکارے کرم میں ہم چڑچا کرنے جا رہے ہیں کرک راشی والے جاتکوں کے لیے نومبر کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے یہاں ایک بات سے آپ کو عوشہ اوگت کرانا چاہوں گا دیوگرو برسپتی کا جلوہ کرک راشی والے جاتکوں کے لیے اس مہینے کی پہلی تارک سے دیکھتے ہی بنے گا پچھلے لمبے سمیسے جو دیوگرو برسپتی چاہ کر بھی آپ کے لیے کاریاں نہیں کر پا رہے تھے اس مہینے سے دیکھئے گا کرم شتر میں کس پرکار دیکھنے کو ملیں گے بڑے لاب وہیں دوسری طرف منگل مہراج چہو طرفہ کریں گے آپ کے جیون میں منگل ہی منگل آج کے سکارے کرم میں آپ جانیں گے آپ کا سواسدرشتی کون کیا سنکیت دے رہا ہے نومبر کے مہینے میں آپ کا بھاگیا شکشہ یاترہ دامپتیا جیون پریم سممندوں کی گتی ویدھی کس پرکار آپ کے سامنے پردرشت ہوگی اور جب آنے والے مہینے کے بارے میں آپ ماسک راشی فل کے آدھار پر اچھے سے سمجھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں تو اگلے مہینے کی پلاننگ کرنا بہت سہج ہو جاتا ہے ساتھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس مہینے کے شب رنگ شب انک اور شب دیوست کون سے رہیں گے جن کا سہی دھنگ سے پالن کر کر آپ بنا لگا سکتے ہیں سونے پر سوہا گا سب سے پہلے چرچہ کرتے ہیں آپ کے سواست درشتی کون کا سنکیت کس پرکار کی عوضہ کو نومبر کے مہینے میں درشا رہا ہے آپ کے لگن کے سوامی ہوتے ہیں چندر دیو اور پہلی ہی تاریخ پر آپ کے دوادش بھاو میں رہیں گے کنتو دو تاریخ کو آپ کے لگن میں آ جائیں گے اور اسے کرک راشی والے جاتکوں کے لیے بے حد سندر گتی ویدی کا یوگ مانا جائے گا اور یہ ایک سنکیت ہے کہ نومبر کا مہینہ آپ کے لیے سواست درشتی کون سے بہت سندر ہونے والا ہے اور جب پہلا سکھ ویقتی کو مل جائے نیروگی گایا کا تو دھنکی مایا تو اپنے آپ سے ہی بن کر آ جاتی ہے یہاں دوسری عوستہ میں ہم چرجہ کرتے ہیں دھنبھاو کی استطیاں کیا سنکیت دے رہی ہے تو آپ کے دھنبھاو کے سوامی سوریہ مہاراج ورتوان سمیہ میں نیچست عوستہ میں چل رہے ہیں جو کی آپ کے لیے اچھے نہیں مانے جاتے کینٹو سوریہ دیو سترہ نومبر کو آپ کے نیچست عوستہ سے ہٹ کر آکسمک لاب کے بھاو میں آئیں گے ایسی ستی میں دھن سے سمبندت چھوٹے چھوٹے کاریوں میں ڈیلے جرور سے دیکھنے کو مل سکتا ہے کینٹو یہ باہو بلی اس ڈیلے کو بھی سماپت کرتا ہوا پایا جائے گا اس گرہ میں اتنی شکتی ہوتی ہے کرک راشی والے جاتکوں کے لیے کی سمسط پرکار کی عوستہوں کو سماپت کر دے سترہ نومبر سے پہلے اگر آپ کو ڈیلے دیکھنے کو ملتی بھی ہے تو بلکل گھبرائیے گامت باقی بچے تیرہ دنوں میں آپ کے دھن سے سمبندت رکے ہوئے کاریہ نشت روپ سے پونڈ ہوں گے اور یہ جوتش کے مادھیم سے ہی آپ جان سکتے ہیں کئی بار لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا دھن سے سمبندت یہ کاریہ تو پکش میں نہیں آ رہا سترہ دن یدی پکش میں نہیں بھی آتا تو باقی بچے تیرہ دنوں میں دھن سے سمبندت رکے ہوئے کاریہ نشت روپ سے ہوتے ہوئے پائے جائیں گے آپ کے پونڈ باتکر یدی کرم درشتی کونڈ کے ستتی کیا سنکیت دے رہی ہے تو بے حد سندر جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہو بے حد سندر گتی ویدی کا یوگ آپ کے لیے نومبر کے مہینے میں کرم شیطر کا بن رہا ہے ایک طرف دیوگرو برسپتی آپ کے کرم شیطر میں شد ہو گئے ہیں راہو سے دور ہو گئے ہیں وہیں دوسری ستی میں منگل مہاراج اپنے ہی گھر کو دیکھ رہے ہیں سولہ نومبر کو یہ اپنے گھر میں آ جائیں گے یہ بھی آپ کے لیے بے حد سندر عوستہ ہے اور سولہ نومبر سے پہلے جب تک ہی آپ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں کرم شیطر کو دیکھ رہے ہیں آپ کے کرم شیطر کی پہلی سیڈھی جو سفلتہ کی طرف رہا دکھائے گی بڑے لمبے سمیں کے بعد وہ یہی مہینہ ہونے والا ہے بھاگیا درشتی کون کے اسططی کیا سنکیت دے رہی ہے تو آپ کے بھاگیا بھاو کے سوامی دیوگرو برسپتی کرم بھاو میں بنے ہوئے ہیں اور یہی سے ان کا جلوہ دیکھنا آپ کو پرارمب ہوگا جو پچھلے سمیں میں لاکھ پریاس کے پسچاد بھی سفلتائیں نہیں نکل کر آپ آ رہی تھی اب دیکھئے گا کرم شیطر میں دیوگرو برسپتی کس پرکار آپ کو دیتے ہیں سفلتہ جہاں ہاتھ ڈالوگے وہاں سے نکل کر آئے گی آپ کے لیے سرسٹ سفلتہ کے یوگ بات کریں دی ویدھیا درشتی کون کی اسططی کیا سنکیت دے رہی ہے تو آپ کے ویدھیا بھاو کے سوامی منگل مہاراج ہوتے ہیں اور منگل کی اسططی کیا ہے تو سولہ نومبر تک ہی آپ کے چطورت بھاو میں بنے ہوئے ہیں اسے بھی اچھا مانا جائے گا اور اس کے پسچاد جب ہی آپ کے پنچم بھاو میں آ جائیں گے یہ ویدھیارتیوں کے لیے بہت سندر گتی ویدی کو درشا کر دیں گے کمپیٹیشن کی جو ویدھیارتی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت سندر گتی ویدی کا یوگ بنا کر دیں گے اگر ہم چرچا کرتے ہیں یاترہ دشتی کون کے اسططی کیا سنکیت دے رہی ہے تو آپ کے یاترہ بھاو کے سوامی ہوتے ہیں بدھ مہاراج 6 نومبر تک ہی آپ کے چطورت بھاو میں بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ پنچم بھاو میں آ جائیں گے اور پنچم بھاو کیا ہے تو آکسمک لاب کا اسطحان یدھی ویعاپاری کی یاترہ کر رہے ہیں اور آکسمک لاب کی اسططیوں کو چاہ رہے ہیں تو نشت روپ سے میں آپ کو کہوں گا 6 نومبر کے بعد کی گئی ویاترہ آپ کو بہت اچھے لاپ دینے جا رہی ہے وہیں یدھی بھوتک سکھوں کو پرابت کرنے والی یاترہ کا پریوجن کر رہے ہیں پورے مہینے آپ کے لیے بہت سندر عوستہ کو درشا رہی ہے دامپتیا جیون کی یدھی ہم چرچا کرتے ہیں تو دامپتیا بھاو کے سوامی شنی مہاراج ابھی وکری چل رہے ہیں چار نومبر سے یہ وکری سے مارگی ہو جائیں گے یہاں پر اشٹم بھاؤں میں بیٹھے ہیں کنٹو سوراششت ہو کر بیٹھے ہیں چار نومبر سے جب یہ وکری سے مارگی ہوں گے آپ کو ایک عوستہ کا دھیان تھوڑا سا رکھنا ہے اپنے پارٹنر کے سواستہ کا دھیان رکھنا اور انڈسٹیننگ کو تھوڑا سا میچ کرنے کی عوشکتہ رہے گی انیتہ کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی انڈسٹیننگ ریلیٹیڈ ایشو وشیش روپ سے سسرال پکش کو لے کر آپ کے بیچ میں چھوٹا موٹا ویواد ہو سکتا ہے تو تھوڑی سی بیلنسنگ بنا کر رکھنے کی عوشکتہ رہے گی پریم سممندھو کی یہ دھی ہم چرچہ کرتے ہیں تو نومبر کا مہینہ پریم سممندھ کے استطیقے لیے بے حد سندر ہونے جا رہا ہے آپ کے دوارہ آپ کے پارٹنر کی ایسپیکٹیشن مدھر سممندھو کو پریورتیت کرے آپ کے لیے کیرنگ عوشتہ کا یوگ بند کر آئے اس پرکار کے ستھی پریم سممندھو کی عوشتہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی شب رنگ کی یہ دھی ہم چرچہ کرتے ہیں تو پیلا رنگ کیسر یا رنگ لال رنگ کا جتنا جیدہ آپ اپنے آسپاس کے واتاورن میں پریوجن کریں گے اتنا ہی سریسٹ اورا آپ کے آسپاس کریئٹ ہوگا دیو گرو برسپتی اور منگل کو مجبوت کرے گا اور یہ لگائیں گے آپ کی نیا پار شب دیوس کی یدی ہم چرچہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا شب دیوس یدی ہم چرچہ کرتے ہیں تو گرو وار اور منگل وار کے دن کوئی بھی بڑا کاریا کی ریجیے آپ کے لیے گرو منگل بادیا ہو جائیں گے آپ کو سفلتہ دلانے کے لیے شب انکہ کی چرچہ کرتے ہیں تو ایک آٹھ اور نو ان انکہ کا سنگل ڈیزٹ میں یا پھر ٹوٹل کے اندر جوڑ کر کوئی بھی کاریا یدی آپ ان مولانکہ کے ساتھ میں کرتے ہیں آپ کو سفلتہ ملنا تیہ ہو کی نئی شکھر کو کھولتا ہوا پایا جائے گا آشا کرتا ہوں میرے دوارہ دی گئی یہ جانکاری آپ کو پسند آئے گی کل پھر سے ایک نئی جانکاری لے کر آپ کے سامنے اوپas ستھ ہوں گا تب تک کے لیے نمشکار